اعوذ باللہ السمیق العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ام شکرتم لا عزیز النکم موززین علاقہ قابل احترام علماء اکرام اور عزیز طلبہ آج اغسط کی چودہ تاریخ ہے اور پاکستان کو آزاد ہوئے چوہتر سال کا عرصہ بیٹھ چکا ہے اسی حوالے سے احباب کے سامنے میں ایک دو باتیں کوش مظاہر کروں گا آزادی واقعتاً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم نے آزادی کا جو مطلب سمجھا ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے آزادی دنیا کے دو سو پچاس یا پونے تین سو جو ممالک ہیں ان ممالک میں سے مدینہ تیبہ کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایک نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے ریاست مدینہ جو تھی مدینہ تیبہ وہ ایک نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اس کے بعد پاکستان نظریہ کی وجود پر آیا اور وہ دو قومی نظریہ جس کو اللہ رب العالمین نے چودہ سو سال قبل بیان کر دیا ہے جو سورہ کافرون ہے وہ دو قومی نظریہ ہے اسلام کا جب کفار نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کمپرو مائز تیبر ٹاک کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے سورہ کافرون جو اتاری ہے یہ دو قومی نظریہ ہے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو آزادی کا مقصد اور مطلب سمجھا ہے وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہے جس کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا پاکستان اللہ رب العالمین کے نام پر حاصل کیا گیا ہے لیکن ہمیں جو آزادی نظر آتی ہے جس طریقے سے ہم آزادی منا رہے ہیں ہمارے ملک کے نوجوان موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر ون ہیلنگ کر کے روڈ کے اوپر ترہ ترہ کے تماشے کر کے اپنے لئے بھی مسائب کھڑے کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لئے بھی دردے سر بنے ہوئے ہیں اور انتظامیاں جو امن کے لئے ہر وقت ان کے لئے سر کردان ہے بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جو مین ہاسپیٹل ہیں ان کی ایمرجنسیاں جو ہیں ان کے اندر اضافی عملے کو تائینات کیا جاتا ہے کہ آج ہماری اضافی کا ذکر ہے ہمارے موجوان روڈ کے اوپر تماشے کر کے ون ویلنگ کر کے اللہ معاف فرمائے چوٹے نگوا کر ایکسیڈنٹ کروا کے ایمرجنسی میں جاتے ہیں صبح کے وقت جو اخبارات ہوں گی یا جو خبریں چلیں گی ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اضافی کا کیا مقصد سمجھا گیا کل بھی خطوہ جمعہ کے اندر بھی میں نے ایک میسیج دیا تھا اور آج وہ میسیج آپ تک پہنچا کہ اپنی بات کو ختم کروں گا ہم نے اس موقع کے اوپر اپنے فیس بک کے دریئے بھی وہ میسیج پڑا اور سنا ہوگا کہ ہم نے آزادی کے موقع کے اوپر یہ بچے نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اس میسیج کو آگے پہنچائیں گے کہ ہم دو اڑائی سو روپیہ کا وہ باجہ لے کر بجاتے ہیں بزاروں کے اندر دو سو روپیہ کا ڑائی سو روپیہ کا وہ آتا ہے لوگوں کو تانگ بھی کرتے ہیں گھر والے بھی تانگ آ جاتے ہیں لیکن پچاس سو روپیہ کا ایک پودہ ہے ایک پودے کی قیمت بہت اچھا جائے نرسری سے پچاس سو روپیہ کا ہم دہاتی محول میں رہتے ہیں ہم کھیتوں سے جا کے بھی وہ لا سکتے ہیں ٹائم بھی ہے وہ لا کے اپنے محلے کے اندر ایک محلے میں کامس کام دس پندرہ درخت لگا دیں اگرچہ ٹیم برک کی صورت میں ہو ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سایہ میسر ہو میری کار سایہ میں کھڑی ہو میری بوٹر سائیکل سایہ میں کھڑی ہو لیکن سایہ کا انتظام کرنا کوئی نہیں چاہتا جو سایہ دار درخت لگے ہیں وہ ہمارے بڑے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے لگائے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا تو بابا جی اکھروڑ کا درخت کاشت کر رہے تھے تو بادشاہ نے کہا بابا یہ اکھروڑ کا درخت تو کئی سالوں کے بعد بھال دیتا ہے تو آپ یہ ایک درخت لگا کہ اکھروڑ کا آپ کو تو یہ بھال اس کا نصیب ہی نہیں ہوگا بابا جی نے کہا بیٹا جو بھال اکھروڑ کا ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے اسلام بزرگوں نے بڑھو جو ہمارے بزر چکے ہیں انہوں نے لگایا تھا آج میں جو پودا لگاؤں گا میرے باگ میں آنے والے چھوٹے لوگ جہاں وہ اس کا حل جو ہے وہ حاصل کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے صرف اس سوچ سے ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے یہ پنکھا چل رہا ہے وہ پنکھا چل رہا ہے یہ پنکھوں کو چلنے کا خود کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دوسروں کے لیے ہیں درخت دور میں جل رہا ہے لیکن ہمیں سایاں دی رہا ہے دنیا کی ہر چیز ہمیں یہ میسیج دیتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی خیر اللہ سے میں ینفع اللہ جو حدیث ہے اس کا مصداد بننے کی توفیق دے وما علیہ جل پر آر